آج حدید اس موجو پر لبکشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ دراصل مجھ سے بہت بڑا سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں جنابِ اللہ اس سوال کا جواب لکھنے کے لیے جب میں نے کلم اٹھایا تو میری نگاہوں کے سامنے حق کی بات کرنے پر موت کا توفہ حاصل کرنے والے صحافی عزیز میمون کی لاش آئی تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا ایک واقعہ تو ہر ملک ہر مطن ہر دیس ہر مٹی ہر جگہ ہو جاتا ہے خیالوں میں بچوں کے سامنے سنک پر زیادنی کا نشانہ بننے والی ماں آئی جس نے میرے کلم کو یہ لکھنے پر مطبور کر ہی لیا کہ ہم آزاد نہیں ہم اس کے کیلی ہیں کہ اتنے میں اس بات نے میرے دل کو تسلی دی کہ دیکھو آزاد ملک میں بیٹھ کرنا شکری جیسے الفاظ مت لکھنا ابھی اس بات نے میرے دل کو پہلایا ہی تھا کہ اٹکیم مشین کے کیمرہ سے موچنانے والی ویڈیو میرے زمین کو جھنچانے لگی کہ لکھ تو حق لکھ یہ صلاح الدین اپنی پوری کون سے موچنا کر کہہ رہا ہے کہ جان کی امان پاؤں ایک بات کہوں جہاں ذہنی طواتن ٹھیک نہ ہونے والے شخص کو بھی بے دردی سے مارا جائے وہاں کوئی آزاد نہیں آج میں مارا گیا ہوں کر کوئی اور مارا جائے گا انصاف کا سوچنا ہی نہیں بس مضمت سے کام چلایا جائے گا بس مضمت سے کام چلایا جائے گا جلالہ ابھی میرے لکھنے کی جسارت کی ہی تھی کہ فلسطین کشمیر برما اور چیچنیا کے لوگوں نے چیک چیک کے پکارا کہ اے بے خبر تو تو آزادی کی نعمت سے آشنا ہی نہیں تیری تو بھی اس عمر پہ لکھنے کی حضور پہ لکھنے کی عمر ہی نہیں تو تو آزاد ہے تو آج لکھنے کو آزاد ہے تو آج پڑھنے کو آزاد ہے تو آج اس ٹیچ پہ کھڑے ہو کے تقریر کرنے کو آزاد ہے تیرے گھر کے مرد اپنی عبادت گاؤں میں جا کر عبادت کرنے کو آزاد ہے جلالہ مان لیا بیس ویسد لوگ معاشرے میں خرابیوں کی وجہ سے ناانصافی کا شکر ہوئے ہوں گے آرے تو تو آج نوشن اور فیروس کے مجمع کے سامنے ان کے لیے آواز اٹھانے اور ان کے لیے حق کی بات کرنے کو آزاد ہے ہمیں تو یہ آزادی بھی نہیں یہ سوچتے ہی میرا کلم ہاتھ سے نیچے گرا اور میں نے اس موضوع پر لکھنے سے انکار کیا بہرحال میں اس نتیجے پر پہنچی کہ دونوں پہلو بتا کر فیصلہ آپ سب پر چھوڑا جائے کہ کیا ہم آزاد ہیں